اسلام علیکم ویورز سراج کی الرجی ویسی کی ویسی ہے اور ہم ڈاکٹر کے پاس سے ہو آئے ہیں ڈاکٹر نے کیا کہا کیا بتایا یہ آپ کو پورے ویلوگ میں میں بتاتی ہوں پیچھے ڈاکٹر کے پاس کیا ہے تو اس کا ویلوگ ہے میں نے اپلوڈ کر دیا تھا تو اب ہم میڈیسن لے آئے ہیں یہ دیکھیں بچے کا فیس بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا اس نے میڈیسن دیا کہہ رہا تھا کہ آپ کو دو سے تین دن لگیں گے فیس بلکل صاف ہو جائے گا یہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سکین الرجی ہے اسکیبیس اس کا نام ہے یہ ایک سے دوسرے فرد میں پھیلتی ہے جرہ سیم سے لگتی ہے تو یہ اس نے جو میڈیسن دی تھی تو میڈیسن دی تھی تو میہ صاحب اس کو مکس کر رہے ہیں ان کو کیسے بنانا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہ میں نے کہا کہ میں ساتھ ویلوگ بنا لیتی ہوں اور بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ کیسے ہم نے لگانی ہے یہ تین ٹیوبز تھی تینوں کو ایسے ایک جار لے لینا ہے شیشے کا پلاسٹر کا نہ لیں اور کوشش کریں کہ شیشے کا ہی لیں اس طرح سے ڈاکٹر نے بولا کہ تینوں ٹیوبز کو اچھی طرح سے مکس کر لینا نکال لینا ساری خالی کر کے یہ بہت ہی نا خطرناک کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس الرجی کو یہ جلدی ختم نہیں ہوتی اگر جراسیم رہ جائیں گھر میں کسی بھی چیز میں کپڑے سے لگ جاتے ہیں بیٹ شیر سے لگ جاتے ہیں اور ایک سے دوسری جگہ یہ بہت جلدی ٹرابل کرتے ہیں اگر ایک فرد کو ہے آپ کے گھر میں اگر اس نے احتیاط نہیں کی تو وہ پھیل جاتے ہیں بہت جلدی اسی لئے ہمارے بھی گھر میں یہ پھیل چکی ہے دونوں بچوں کو تو ہو گئی ہے مجھے بھی دو تین دن سے ہلکیل کی خارش ہے اور میاں صاحب کو بھی ہے تھوڑی تھوڑی تو راکٹر نے ہمیں بھی ایک لوشن دیا ہے کہ وہ نہانے سے ان کے بعد لگانا ہے ڈیلی ڈیلی شاور لینا ہے ڈیلی کپڑے چینج کرنے ہیں بچوں کے بھی ڈیلی کپڑے چینج کرنے ہیں دولے ہوئے کپڑوں کو بھی ڈیٹول میں اور گرم پانی میں دھوکے دھوپ میں سکانا ہے الٹے کر کے اسطری کر کے پہننے ہیں اور گھر کمرے کی ڈیلی بیٹ شیر چینج کرنی ہے کمرے کو ساف رکھنا ہے مفرش پہ بھی ڈیلی ڈیٹول کا لگائیں آپ پوچھا لگائیں اور ساری بیٹ شیر ہر چیز کو دھوپ لگوائیں ڈیلی میں ایسے ہی کر رہی ہوں کمبل کو بیٹ شیر کو دھوتی ہوں واش اوز کو دھوپ لگواتی ہوں ان کے سارے کپڑے بچوں کے میں نے دھو دی ہے اور اچھی طرح سے ان کو دھوپ لگوائی ہے ڈیٹول میں گرم پانی ڈال کے دھوئے ہیں ہر چیز تقریباً میں نے کمرے کی ساف کی ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ دو دن بعد چینج کر دوں بیٹ شیر وغیرہ ہر چیز بچوں کے کپڑے تو ڈیلی ہی چینج ہوتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ڈیلی نہلانا ہے اور بارہ گھنٹوں کے بعد دھوائی دوبارہ سے لگانی ہے ایک دفعہ نہلانا کے لگائیں پھر بارہ گھنٹوں کے بعد گھیلے کپڑے سے اچھی طرح بچے کو خوشک کر لیں گرم پانی سے اگر موسم تھنڈا ہو گیا تو گرم پانی سے کپڑے کو گھیلا کر کے بچے کو ساف کر لیں یہ دو ٹیوز مکس کر لیں آپ تیسری والی اس میں مکس کر لیں یہ بھی ڈال لینی ہے اس کے اندر نام بلکل کلیر ہے اگر آپ کو اسی کو چاہیے ہو تو آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں اور مگوا سکتے ہیں ہم بھی پہلے جس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ بچے کو الرجی کی کون سی قسم ہے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے اس نے تھوڑا غلط ٹریٹ کیا اس لیے اتنی بڑھ گئی اس لیے پورا مہینہ لگا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا اب دوسرے ڈاکٹر پاس گئے ہیں اس نے ہمیں کافی ڈانٹ آئے کہ آپ لوگوں نے کہاں سے چیک اپ کروایا حالانکہ پہلے آپ بھی جو تھا وہ بھی ڈرمٹالوجسٹ ہی تھا بتا نہیں کیوں اس کو نہیں سمجھ آئی اس نے صحیح دوائی ہمیں نہیں دی اتنا زیادہ بچہ بیمار ہو گیا ہمارا دو زارہ کو بھی ہلکی ہلکی ہونے لگ گئی ہے لیکن خیر قسمت میں تھی یہ بیماری اب ہم اس کو کریں گے ٹریٹ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر نے امید دیا کہ سردیاں آنے سے پہلے پہلے دس پندرہ دنوں کے اندر آپ بنا سارا ہی جراسیم گھر سے ختم کر دیں اس لئے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ کمرے کے اندر ہی رکھیں بچوں کو زیادہ نہ آئی در ادھر لے کے جائیں نہ کہیں کسی اور گھر کے کسی اور فرد کو اٹھانے بھی نہیں دے رہے ان کو نہ لگ جائیں جراسیم بات سے یہ کی دفعہ ختم کرنے ہیں اس لئے میں نے ہر چیز واش کی ہے ساف کی ہے بچوں کو بھی ڈیلی نہ لانا خود بھی نہانا بہت مشکل بھی ہو رہا ہے اور تھک بھی جاتے ہیں ہر چیز کو ایسے ساف کرتے منیج کرتے یہ دیکھیں مکس ہوگی ہیں اب چمچ کی مدد سے ان کو نکالنی تھی پہلے اب مکس کر رہے ہیں چمچ کی بیک سائر سے سٹیل کے چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر کے ان کو رکھ لینا ہے اس ڈبی کو بند کر کے رکھ لینا ہے اور جب بھی نہ لانا ہے ڈیلی تو پہلے سارے جسم پہ یہ لگانی ہے بازوں میں انڈر آم انڈر لیگز ہاتھ کی جو انگلییں ہیں ان کے اندر جو پورے ہیں جو جگہ خالی ہے وہاں پہ ایک ایک جگہ پہ جہاں ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ جرازم چھپتے ہیں جو جگہ کور ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ زیادہ لگانی ہے اس طرح سے اس کو مکس کر لیا مکس کر کے رکھ لینا ہے اور میں نے جب بھی ان کو واش کرنا ہے نہ لانا ہے تو اچھی طرح سے پوری باڈی پہ لگا آکے پھر کپڑے پہ نانے ہیں اور کپڑے بھی اسری کرنے ہیں الٹے کر کے اسری کر کے پھر پہنانے ہیں بیسے نہیں پہنانے تو میں اب کوشش کروں گی کہ ایسی کروں امید ہے بہت کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دونوں کو ہم کو سب کو آپ لوگ بھی دعا کیا کریں ہمارے بچوں کے لیے اللہ سب کے بچوں کو صحت و تندرستی دے لمبی زندگی دے ماں باپ کو خوش رکھے خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے دین جی دعای تو بلکل تیار ہو گئی ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں اگر کسی کو ضرورت ہو تو یہ آپ مغواہ کے اپلائے کر سکتے ہیں اس کو بند کر کے رکھنے تقریباً یہ دس دن کی دعائی ہے میں نے دونوں بچوں کو لگانی ہے اس لیے شاید یہ تھوڑے زیادہ دن نہ چلے پھر دوبارہ سے چیک اپ کروائیں گے ڈاکٹر کو اگر ضرورت پڑی تو اسی کو کنٹینیو رکھیں گے نہیں تو ڈاکٹر ہمیں بتائے گا کہ اب آگے کیا کرنا ساتھ میں اس نے کچھ ویٹامنز دیئے ہیں کچھ ان کو آئرین کی بولا ہے کہ بچے کو آئرین کی بھی کمی ہے اور گیس بھی بہت زیادہ ہوتی تھی اس کی میڈیسن بھی دیئی ہیں وہ بھی میں آپ کو اگلے ولوگ میں شیئر کروں گی تو ویورز مجھے اب اجازت دیجئے اور میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جل سے حضیاب کریں